اسلام علیکم سٹو بانٹس ورکم بیٹ کو سمارٹ امیشنز آپ صاحبہ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے قید اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈی فارمیسی میں ایڈمیشن لینے تو ایڈمیشن کرائیوٹیریا آپ سے شیئر کروں گا آپ کا مہر فارمولا کیا وہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہوں لیکن میڈیا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر عبیتہ کا آپ نے اس پیس کو فالو نہیں کیا اس کو فالو کر لیں جانے کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں دا کہ ہماری آریبالی تمام طرح ایڈمیشنز کی سکالرشپس کی جو اب اس کی اپڈٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے اس ویڈیوٹس بات کریں تو قید اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اپن�데 آپ کی دی فارم بیسی کے عمیشن اوپن ہے اور اس میں جو اپلائی کی الاسٹس زیہنڈ ہے losing Petise سبتمبر 2024 ہے اور ایوننگ کے لئے اپلائی کی لاسٹ ریٹ تیس سبتمبر دوہزار چوبیس ہے اس میں مورننگ میں عبیت بات کے تو رائگولر پہ آپ کو aidErمائنس پہ ملے گا لیکن ایوننگ میں جسٹ آپ کو سیلف سپارٹ بیسی پہ ملے گا جسٹ سیلف tutte نوٹ پہ بھی ایوننگ میں اور مورننگ میں آپ کو سونٹس ریگلر بیس بھی اوپر میرے پہ بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے اوپر میرے کی فی کم ہوگی ریگلر کی اور سیل فنانس کی فی زیادہ ہوگی فی کے حوالے سے اگر میں آپ کا بتاؤں تو سونٹس آپ کی جو فی ہے سیل فنانس کی فی ایک لاکھ پچاس ہزار ہوگی پہلے سمیسٹر کی اس سے چار یا پانچ ہزار اوپر یا نیچے ہو سکتی ایگزیکٹ انہوں نے شیڈولہ بھی جل جاری نہیں کیا یہ آپ کو لاسٹر والی فی بچاروں تو ایک لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ آپ کی فی ہوگی مورنی کی سیل فنانس کی اس کے بعد سونٹس آپ کی ریگلر بیس کی جو پہ جو آپ کی فی ہوگی وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار کے درمیان ہوگی پتپن ہزار ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی اوپر میرے پہ ریگلر بیس کی جو فارس سمیسٹر کی فی ہے وہ آپ کی پچاس سے ساٹھ ہزار ہوگی اور سیل فنانس کی آپ کی فی جو ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہوگی پہلے سمیسٹر کی اس کے بعد سیکنڈ سمیسٹر کی سیل فنانس کی فی ایک بیس ہزار ہوگی. تو تیسے سمیسٹر کی بھی ایک لکھ بیس ہی ہوگی. ریگولر بیسس پہ جنہوں نے ڈمیشن لینا آپ کی جو سیکل سمیسٹر کے فی ہے وہ پھر مزید آگے جا کے کم ہو جائے گی. چالیس سپنٹ جائے گی. تو یہ سنونس آپ کا فیش شرور ہے اور اگر آپ نے ڈمیشن لینا ہے تیادی آزم جنورسی اسلام آباد میں. سنونس آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ آپ کے پاس چلان ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایمیل ہونی چاہیے. جب آپ اپلائی کریں گے. تو آپ نے سیپرٹ ایمیل سے علیدہ ایمیل بلا کے اس سے آپ نے مورننگ میں اپلائی کرنا ہے اور علیدہ ایمیل بلا کے آپ نے ایمننگ میں اپلائی کرنا ہے. اور سیپرٹ چلان ہی آپ کو پھیک کرنا پڑے گا. چلان آپ کا بائیسو روپے کا ہوگا. بائیسو کا مورننگ کا چلان ہوگا. بائیسو کا ایمننگ کا چلان ہوگا. تو سنونس یہ آپ کا چلان کی فی ہے اور آپ نے بالکل علیدہ علیدہ اپلائی کرنا ہے ایک ساتھ آپ اپلائی نہیں کر سکتے علیدہ آپ کو چلان بے کرنا پڑے گا علیدہ آپ کو آپ کی ای میل چاہیے ہوگی اپلائی کے لیے تو ان چیزوں کا سنس آپ نے خیال کرنا ہے سنس یہ سمجھتے ہیں کہ مورننگ کے ساتھ یہ ایونگ میں اپلائی ہو جاتا ہے سنس ایسا نہیں ہے آپ کو علیدہ علیدہ اپلائی کرنا پڑتا ہے کافی زیادہ سنس پچھلے سال بھی اس کیاہیے سے ارمیشن نہیں لیا سکتے کافی زیادہ سنس کا پچھلے سال بھی اس کیاہیے ریمشن نہیں ملے تھا کیوں کہ انہوں نے یہ سمجھتا تھا کہ مورننگ کے ساتھ ہمارا ایونگ کا بھی اپلائی ہو گئے ان کا ممرورن نگ میں بڑا نہیں اور انہوں نے یہ سمجھتا کہ ایونگ میں ہمارا اپلائی ہو گیا لیکن ایون comic کے لیے علیدہ چلانہ آپ کو پڑے کرنا پڑتا ہے ساتھ کچھ حالاتہ کرنا پڑتا ہے. اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے اگر آپ سیل فینانس کی فی یا فور کر سکتے ہیں تو آپ پھر لازم جو پہ اس میں اپلائی گئی جی اگر ایوننگ میں بھی اور مورننگ میں بھی سیل فینانس کی ایڈمیشن اوپن ہیں. اس کے لابے اوپن میرد بھی ریگولر بیس پہ بھی آپ کے ایڈمیشن جو ہاں وہ اوپن ہو چکے ہیں. اس کے بعد سورن صاحب کو مزید بتاؤں جو آپ کی سیٹیں کتنی ہیں پچاس سیٹیں آپ کی مورننگ کی ہیں اور پچاس سیٹیں آپ کی ایوننگ کی ہیں. تو میرد بھی آپ کا جو ہے وہ سونس اتنا ہی نہیں ہوتاا. نارمن میرد ہوتا ہے باقی کیونکہ یہ ٹاپ پھر انجورسی ہے باقی. آپ کو ایک سانس آپ کا جو میرد ہے اس میں وہ ایوننگ کا سیل فائنانس پہ جو میرد ہو herramient ہوتا ہے وہ تقریبا نائنٹی ون تک آ جاتا ہے. اور مورننگ کا سیل فینانس کا جو میرد ہوتا ہوا تکھئی پھر نائیٹی فور تک آیا تھا لاسٹے جنہوں نے آپن میرے پہ ریگولر بیس پر ایمیشن لینے تو سورس پنجاب کے لیے پروجنس پنجاب کے لیے جو اس کا کلوزنگ میرے تھا وہ نائیٹی فائیٹ تھا لی فرمیسی کا اور سندھ کے پی کے کا جو کلوزنگ میرے تھا آپن میرے پہ وہ سورس نائیٹی تھری نائیٹی ٹو نائیٹی ٹو تک آ گیا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کا جو میریٹ فارمول ہے وہ کیا ہے اس میں کمپلیٹ افسی کی جو ویٹ ہے جب وہ آپ کے لیے جائے گی سیمٹی پرسنٹ آپ کی افسی کی لیے جائے گی اور تھائٹی پرسنٹ آپ کی ویٹ ہے جو ہے وہ آپ کے میٹرک کے نمبروں کے لیے جائے گی تو جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ تیری سپتمبر لازلٹ ہے یہ ابھی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ نے ان کو ایمیل کرنی ہوگی آپ کی جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ نے ان کو ایمیل کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو gap tracking ی ڈنیمبر ہے وہ بھی آپ نے ان کو جو ہے وہ ای میل کرنا ہوگا تو اسی اس کا سوا سے آپ نے خیال کرنا پھر آ جائے گا اوس کے بعد بھی آپ واپلائی کر سکتے ہیں ہاپنÜ عیمیل raelٹ آ جائے گا اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ ویٹنگ ریزلٹ کی بیس پہ اپلائی کریں گے اور جب آپ کا ریزلٹ آئے گا پھر آپ ان کو ایمیل کریں گے. ایمیل آپ نے کس ایمیل پہ کرنی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو آپ نے ایمیشن ڈاٹ کیو ایو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے اس ویپ سر پہ جا کے آپ نے ان کو ایمیل کرنا ہے اپنے ریزلٹ کارا پر ٹریکنگ آئی ڈی نمبر تو اس کے بعد سنسا آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہوگا. بہتر یہ یہ ہے کہ آپ کا ریزلٹ آ جائے تو آپ جا کے آپ اپلائی کیجئے گا. اگر آپ کا ریزلٹ جو میرے خیال میں تئیس سکمبر سے پہلے پہلے آ جائے گا. اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی کرنی تھی آپ کی سیونٹی پرسنٹ ویٹرز آپ کی کمپلیٹ ایفرز ہی کی. باقی بی ایس کے پرگرام کے حوالے سے باز گئے تو اس میں فاسٹ ہے کہ نمبروں کی سیونٹی پرسنٹ بیٹرز ہے. لیکن اس میں کمپلیٹ ایفرز ہی کی جو آپ سیونٹی پسند بیٹرز آپ کی لیے جائے گی. باقی مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہیں گی میں آپ سے اس چینل پر شیئر بھی کروں گا. ہر ٹاپک پر آپ کا کلوزنگ میرڈ. آپ کا میرڈ فارمولا آپ کے سیرس اپلائی کیسے نہ کرنا. انشاءاللہ میں ہر ٹاپک پر علیدہ علیدہ ویڈیو پر آکا ایک کچھ دن تک آپ سے شیئر بھی کر دوں گا ایک دو دن تک. چینل کے ساتھ کو نکٹ رہیے گا. دعاوں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. پھر بہت جل. نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ.